ہلو ایبریون سواغت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پریٹ فارم پر جس کا نام ہے ان اکیڈمی میں ہوں ندیم خان میں ٹیلی مکرجین اگر کے نکٹسن لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مدھے کالین بھارت کا اتحاس اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ڈیڈیکیٹڈ ہے بھارت کی پہلی مہلہ سلطان کو جس کا نام رضیہ سلطان ہے جسے اتحاس میں رضیہ سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے میں آشک کرتا ہوں کہ آپ بلکل ریڈی ہو جائیے یہ بڑا ہی بہترین چپٹر ہے بچو یہ اتحاس سلطنت کالین اتحاس میں ایک ایسا چپٹر ہے جو واقعی میں لا جواب ہے تو اس پر ہم لوگ آج ڈسکس کرنے والے ہیں رضیہ سلطان پر اور بچو میں آشک کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اچھے سے ہوں گے سرکشیت ہوں گے آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی بچوں میں آشک کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اچھے سے ہوں گے آپ کی پڑھائی اچھے سے چل رہی ہوگی تو چلیے آئیے ہم لوگ آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں لیٹس کریک یو پی ایسی سی ایسی ہنڈی لیٹس کریکٹ یہاں پر میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان اکیڈمی کو فولی یوز کرنا چاہتے ہیں ان اکیڈمی سے آپ بینفٹ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان اکیڈمی کے لرننگ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجے یہاں پر سرچ کے بٹن پر جائیے اور مجھے سرچ کریے میرا پروفائل نیم دیکھئے ایم او ایچ ڈی این اے ڈی آئی ایم یہ میرا پروفائل نیم ہے ان اکیڈمی کے ایپ پر مجھے آپ سرچ کریے اور مجھے فالو بھی کر دیجئے پریو ودیارتیوں پلیز فالو می مجھے فالو ضرور کر دیجئے کیونکہ اگر آپ مجھے فالو کریں گے تو جو میری ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو شو ہوگی ان اکیڈمی کے ایپ پر میری کوئی بھی کلاس آپ آسانی سے کر پائیں گے میری کوئی بھی کلاس آپ آسانی سے کر پائیں گے یہاں پر بچو آپ یہاں سے میرے بارے میں جان سکتے ہیں بچو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان اکیڈمی کے ٹاپ ایڈوکیٹر سکل لسٹ ہے ہندوستان کے کئی بہترین ٹیچرز جو ہے اس سے میں ان اکیڈمی پر اپنی کلاسز لے رہے ہیں تو اگر آپ ان اکیڈمی سے جڑ کر اپنی سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو ان ٹیچرز سے بھی پڑھنے کا موقع ملے گا یہاں پر میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لے کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بچوں یہاں پر جو چیز دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان اکیڈمی ایڈمیشن دو طریقے سے دیتی ہے ایک اس کا پلان ہے پلس کا اور دوسرا ہے آئیکونک کا تو سب سے پہلے ہم لوگ پلس پلان کی بات کریں یہ جو آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ سین آپ کو دکھے گا جب آپ ان اکیڈمی کا لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جب اسے کھولیں گے تو یہ سین آپ کو دکھے گا اب یہاں پر آپ کیا کریں گے جیسے یہاں پر دیکھئے پورا پلان یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے دیکھیں یہاں پر ایک سال کا بھی پلان ہے دو سال بھی ہے اور تین سال بھی ہے اگر آپ کی تیاری بہت اچھی ہے تو آپ ایک سال کا پلان لے سکتے ہیں اگر آپ کی تیاری بگننگ ہے اگر آپ کی تیاری شروعاتی دور میں ہے تو آپ کم سے کم دو سال یا تین سال کا جو پلان ہے وہ لے سکتے ہیں پلان لینے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے مال لیجئے آپ دو سال کا پلان لینا چاہتے ہیں سپوز ایٹ آپ ایک سال کا پلان لینا چاہتے ہیں تو فیز دیکھئے ہے 49500 روپیز یہاں پر آپ ایک چیز دیکھئے دھان دیجئے یہاں لکھا ہے رفرل کوٹ پوچھا رہا ہے ہے فیر رفرل کوٹ آپ کے پاس کوئی رفرل کوٹ لگائیے تو بچوں یہاں رفرل کوٹ کی جگہ آپ لکھ دیں گے ایمن یو ایس ایمن یو ایس ایک رفرل کوٹ ہے اس کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کی فیز میں 10% کا ڈیڈکشن ہو جائے گا آپ کی فیز 10% کم ہو جائے گی تو یہ ایک نفے کا سوتا ہے اسے آپ ضرور آزمائیے رفرل کوٹ کی جگہ ایمن یو ایس ایس کریے اب جیسے مان لیجے آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ اگر ہم رفرل کوٹ ایمن یو ایس ایس کریں گے تو کس کی کلاس دیکھ پائیں گے تو بچوں رفرل کوٹ ایمن یو ایس جو ہے یہ پورے انکیڈمی کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیچر کو کلاس دیکھ پائیں گے کسی بھی نئے بیچ میں اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایمن یو ایس کو یوز کر کے جڑ پائیں گے تو ایمن یو ایس آپ کے لیے ہے فائدہ مند آپ اس کو یوز کریے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا پلس کسی بھی ٹیچر کی کلاس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی نئے بیچ سے آپ جڑ سکتے ہیں سمجھ میں آگیا جیسے ایک سال کی جو ایڈمیشن آپ لیتے ہیں تو فیز ہے 49,500 روپیز کوڈ یوز کریے ایمن یو ایس 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ فیز ہو جائے گی 44,550 روپیز دو سال کے لیے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو فیز ہے 72,000 روپیز اگر آپ کوڈ یوز کریں گے ایمن یو ایس تو فیز 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد ہو جائے گی 64,800 روپیز یہاں پر دیکھیں تین سال کے لیے جو آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو فیز ہے 90,000 روپیز کوڈ یوز کریے ایمن یو ایس 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد فیز ہو جائے گی 80,000 روپیز only تین سال کے فیز 90,000 روپیز کوڈ یوز کریے ایمن یو ایس 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد فیز ہو جائے گی 80,000 روپیز ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اینکیڈمی کا جو دوسرا پلان ہے بچوں اسے ہم کہتے ہیں آئیکونک یہ سپیشل پلان ہے اس لئے اس کے فیز تھوڑی سی مہنگی ہے کارڈ یہ ہے کہ اگر آپ آئیکونک لیتے ہیں تو آپ کو اینکیڈمی کی طرف سے ایک کوچ یا گائیڈ بھی پروائیڈ کرا جائے گا جو ہر سمیں فون سے آپ کی ساہتاک کرے گا تو یہاں پر دیکھئے بچوں اس میں بھی تین سال کا پلان دیکھئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ کی تیاری بہت اچھی ہے تو آپ ایک سال کے لیے لیجئے آپ کی بگننگ تیاری ہے اگر آپ شروعاتی دور میں ہیں تو کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے ایڈمیشن لیجئے کوڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کوڈ لگانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا آپ کو پلس آپ کو کسی بھی ٹیچر کی کلاس ملے گی اور آپ کسی بھی نئے بہت سے جڑ پائیں گے تو کوڈ یوز کریں گے ایمانیو ایس تو جیسے مان لیجئے آئیکونک سبسکرپشن کی ایک سال کی جو فیز ہے بچوں 74,500 روپیز ہے کوڈ یوز کریں گے ایمانیو ایس 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ فیز ہو جائے گی 67,050 روپیز only دو سال کی فیز ہے 1,15,750 روپیز کوڈ یوز کریں ایمانیو ایس 10% ڈسکاؤنٹ کے بعد فیز ہو جائے گی 1,4,175 روپیز جیسے تین سال کی فیز ہے 1,53,750 روپیز کوڈ یوز کریں گے کوڈ یوز کریں گے تو فیز جیسے تین سال کی فیز ہے 1,53,750 روپیز کوڈ یوز کرنے کے بعد فیز یہ ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلان ہے جیسے مان لیجے اوکشنال اور جی ایس بھی آپ کو ساتھ پڑھنا ہے تو آپ پلان لیجے کوڈ یوز کریے ایمانیو ایس 10% آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا کسی بھی ٹیچر کی کلاس کر سکتے ہیں کسی بھی بیچ سے جڑ سکتے ہیں یہاں پر بچوں آپ دیکھیں گے یعنی اکیڈمی انہیں کئی نیا بیچز کا اعلان کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ اگر مان لیجے ان میں سے کوئی ایک بیچ جوائن کر سکتے ہیں یہ بیچ وشیج روپ سے UPSC CAC پرلمس کی بیچ ہے تو آپ کو یہ ایک بیچ جوائن کر سکتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے کوڈ کی جگہ اس میں بھی ایڈمیشن لینا ہے اس میں بھی ایڈمیشن لینا ہے تو کوڈ کی جگہ آپ کیا یوز کر ہوگے MNUS 10% ڈسکاؤنٹ کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آپ کو بتائیے کہ کمبیٹ نام کی پرتیوگتہ چل رہی ہے اس میں آپ بھاگ لے سکتے ہیں اور سنڈے کے سوری کمبیٹ نام کی پرتیوگتہ چل رہی ہے سنڈے کے دن آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں ڈیرو انام اور اب کلاس تو اسکرین پر آپ کو صاف نظر آ رہے گے آج کا جو ٹاپک ہے یہ ڈیڈیکیڈر ہے ایک مہلہ سلطان پر جسے دلی کی پہلے مہلہ سلطان کہا جاتا ہے نام تھا رضیہ سلطان یہاں پر ایک چیز دھیان دینا بچوں کے کئی بار اسے سوال لائے ہیں کہ جو رضیہ سلطان پورا نام میں ہے تو یہ اس سے کیا مدت تو رضیہ دیکھیں رضیہ کا پورا نام تھا رضیہ سلطان یعنی یہ التوتمش کی بیٹی تھی اور اس کا پورا نام ہی تھا رضیہ سلطان آپ کو میں بتا دوں کہ التوتمش کی یہ بیٹی تھی اور سلطان التوتمش اس کو اپنا اترادکاری بنانا چاہتا تھا اس نے اپنے چاندی کے سکھوں پر اپنی بیٹی رضیہ کا نام لکھا تھا تو چلی آئیے تھوڑا سا ہم لوگ رضیہ سلطان کے بیک گراؤن پر یہاں ڈسکس کریں گے کہ التوتمش کی مرتیوں کے بات ٹھیک ہے نا چونکہ ترخانی چلگانی ترخانی چلگانی کے سرداروں نے التوتمش کے زندگی میں ہی اس سے پوچھا کہ سلطان آپ اپنا کوئی اترادکاری نومینیٹ کر دیجئے التوتمش نے اپنے دونوں بچوں کے نام کہے کہ اگر تم میرے دونوں بچوں کی بات کرو گی اس کے دو لڑکے تھے ایک کا نام تھا رقن الدین فیروز کیا نام تھا بچوں رقن الدین فیروز اور ایک بچے کا نام تھا بہرام شاہ چلیئے تھوڑا سا اس پر ہم لوگ بیک گراؤن پر ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے بہت آپ کے لئے کلر ہو جائیں گے التوتمش کے دو لڑکے تھے پہلے لڑکے کا نام تھا رقن الدین فیروز ٹھیک اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بہرام شاہ یہ اس کے دو بیٹے تھے اور دونوں کے نام آپ کو لکھنے چاہیے اپنے کاپی پر چونکہ یہ ایک اتحاس واسطوں میں ایک سٹوڑی ہے بچوں اگر آپ اس کو سٹوڑی کی طرح پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو پسند آئے گا چلیئے تو رقن الدین فیروز اس کے بیٹے کا نام تھا دوسرے بیٹے کا نام تھا بہرام شاہ اور تیسری جو ہے لڑکی تھی رضیل سلطان تو التوتمش جب بڑھا ہو گیا تو ترکانے چیلگانی کے سرداروں نے اسے پوچھا کہ سلطان اپنے اترادی کاری کا آپ نام گشید کر دیجئے تو التوتمش نے کہا کہ دیکھو اگر تم بات میرے بیٹوں کی کرو گے یعنی رقن الدین فیروز اور بہرام شاہ کی تو یہ دونوں ہی جو ہے یہ شاشن کرنے کے لائق نہیں ہے اور واقعی میں ایک کامیاب اور قابل جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط ڈیسیزن نہیں دیتا کبھی بھی غلط چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا تو التوتمش نے کیا کہا کہ میرے دونوں جو بچے ہیں نا وہ شاشن کرنے کے قابل نہیں ہیں شاشن کرنے کے لائق نہیں ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اگر تم اس سے بار بار کہتے ہو اب چونکہ ترقانی چلگانی کے جو سردار تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سلطان آپ کوئی تو نام بتائیے تو اس نے لہسن میں کہا کہ اگر تم بار بار مجھ سے کہو گے تو میں اپنی بیٹی رضیہ کا نام بتاؤں گا میری بیٹی رضیہ سلطان یعنی اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کا نام لیا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تم رضیہ کو سلطان بناتے ہو تو تم دیکھو گے کہ میرے بعد تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی لیکن یہاں پر پھر ترقانی چلگانی کے سرداروں نے رضیہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو محلہ ہے اور انہوں نے اسلام دھرم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اسلام دھرم کا حوالہ دیا کہ اسلام دھرم تو محلاؤں کی شاشن کی بات نہیں کرتا اس پر التو تمش خاموش ہو گیا تو اس پر التو تمش خاموش ٹھیک ہے تو انہوں نے اسلام دھرم کا حوالہ دیا کہ اسلام دھرم تو محلاؤں کی شاشن کی بات نہیں کرتا تو اس پر التو تمش خاموش ہو گیا تو بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھئے بڑی صاف بات تھی کہ جو ترکان چہلگانی کا نام آپ جانتے ہیں جسے آپ ترک چالیسہ کہتے ہیں اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسے ترکان چہلگانی بھی کہا جاتا ہے یہ جو سردار تھے نا ان کی سنگیہ تھی چالیس کتنی تھی چالیس غلام ترک سردار کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی چالاک لوگ تھے یہ چاہتے تھے کہ دلی کے راست سنگھان پر ایک ایسا شاشق نفت کیا جائے جو صرف نام کا سلطان کام ترکان چہلگانی کرنا چاہتا تھا ستہ کا کنزپشن ترکان چہلگانی کرنا چاہتا تو رضیہ جیسی قابل شاشقہ کو وہ کبھی بھی دلی کے راست سنگھان پر ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا میری بات پر بہت دھیان سے بچوں وہ کرنا ہے غور کرنا ہے کہ ترکان چہلگانی ایک مہتوکانشی سلطان کی جگہ پر ایک کمزور سلطان کی بات کر رہا تھا ٹک ہے اور رضیہ کو وہ اس لیے بھی ڈسلائی کرتے تھے ایک تو رضیہ محلہ تھی تو اس زمانے میں بھے محلاؤں کے شاشن کم کم ہوا کرتے تھے اب دوسری چیز یہ تھی بچوں کے دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک یوگ شاشقہ کو پسند نہیں کرتے تھے تو یہاں پر میں اپنے سبھی سٹورنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ بچوں یہاں پر ایک کنسپچول کوشن ہے کہ وہ لوگ رضیہ کو لائک کیوں نہیں کرتے تھے ہے نا وہ رضیہ کو ڈسلائک کیوں کرتے تھے تو اس کے پیچھے دو کارن تھے ایک تو وہ محلہ تھی تو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک محلہ جو ہے دلی کے راج سنگھاستن پر آسین ہو اور دوسرا جو ریزن یہ تھا کہ رضیہ سلطان ایک یوگ کے محلہ دیا اگر وہ سلطان بنتی تو ترقان چہلگانی کے لیے صرف اور صرف آدیشوں کو ماننے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا تو یہاں پر میں اپنے سبھی سٹورنٹ سے کہوں گا کہ بلیز یہ لائن تو آپ کو نوٹ کرنے ہی چاہے کیونکہ یہ کانسپچول لائن ہے کہ ترقان چہلگانی چاہتا تھا کہ دلی کے سنگھاستن پر ایک ایسا بیتی بیٹھے جو نام کا سلطان ہو ترقان چہلگانی یہ چاہتے تھے کہ دلی کے سنگھاستن پر کوئی ایسا بیتی بیٹھے جو کیول نام کا سلطان ہو جو کیول نام کا سلطان ہو ترخانے چہلگانی سویم پردے کے پیچھے شاشن کرنا چاہتا تھا ترخانے چہلگانی سویم پردے کے پیچھے شاشن کرنا چاہتا تھا ٹک ہے لکھ لیجئے کہا کہ رزیہ کو دلی کے سنگاسن پر نہ بیٹھانے کے پیچھے دو کارن تھے رزیہ کو دلی کے سنگاسن پر نہ بیٹھانے کے پیچھے دو کارن تھے پہلا کارن تھا پہلا کارن تھا کہ رزیہ ایک محلہ تھی پہلا کارن تھا کہ رزیہ ایک محلہ تھی اور دوسرا کارن تھا اور دوسرا کارن تھا اور دوسرا کارن تھا کہ ترخانے چہلگانی ایک یوگ شاشت نہیں چاہتا تھا ترخانے چہلگانی ایک یوگ شاشت نہیں چاہتا تھا سمجھ میں آ گیا یہ بات کلر ہو گئی یہ کونسپٹ ایک دم کلر ہو گیا اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا چونکہ سلطان شمشدین التوتامش کی مرتی ہو گئی کب مرتی ہو گئی دے بچوں بارہ سو بارہ سو چھتیس عیسوی میں سلطان شمشدین التوتامش کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ترخانے چہلگانی نے التوتامش کے بیٹے رخن الدین فیروز کو دلی کا سلطان بنایا انہوں نے رزیہ کو سلطان نہیں بنایا کس کو بنایا رخن الدین فیروز کو دلی کا سلطان بنا گیا سب ہی بچے نوٹ کریں گے رخن الدین فیروز کو دلی کا سلطان بنا دیا یہ چیزیں کلر ہو گیا یعنی رخن الدین فیروز کو دلی کا سلطان بنا دیا بارہ سو چھتیس میں رخن الدین فیروز دلی کا سلطان بن گیا رخن الدین فیروز دلی کا سلطان بن گیا یہ چیزیں نوٹ کریں گے آپ لوگ بارہ سو چھتیز میں رخن الدین فیروز دلی کا سلطان بن گیا اب تو آپ کو بتا ہی ہے کہ رخن الدین فیروز جو ہے وہ ایک یوگی بیکتین نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ دوسرے کاموں میں بہتیت کرتا تھا راج سنگھا سن کا کوئی انبھاؤ نہیں تھا ایک اچھا راج نیتہ نہیں تھا شاشن کے لائق نہیں تھا تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دیرے دیرے حالات خراب ہونے لگے ستہ کا جو اپبھوگ ہے وہ ترکان چہلگانی کرنے لگا چونکہ ترکان چہلگانی یہی تو چاہتا تھا کہ دلی پر ایک یوگی بیکتین شاشن نہ کرے تو ستہ کا اپبھوگ ترکان چہلگانی کرنے لگے اور شاشن کی باغ ڈور نہ دیرے دیرے کمزور ہونے لگے سب سے بڑی چیز ہے بچوں کہ جنتہ ترکان چہلگانی کے بارے میں نہیں جانتی تھی نہ جنتہ ترکان چہلگانی کی بات کرتی تھی جنتہ تو اپنے سلطان کی بات کرتی تھی اور وہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں پورے شاشن کی جو باغ ڈور ہوتی تھی وہ راجہ کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اگر راجہ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے اگر راجہ کمزور ہے تو دیرے دیرے چیزیں خراب ہونے لگتی تھی ٹوٹنے لگتی تھی تو ہوا یہی سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا اور بچو یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے کسی چیز کو کرنے کی اور اگر ایسا ماحول آ جائے تو آپ اس چیز کو کرنے سے برداشت نہیں کر سکتے میں ریل بات آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر اگر کوالٹی ہے اور اگر وہ ماحول آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے کہا جاتا ہے کہ رضیہ واقعی میں ایک یوگیا میلہ تھی اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پتہ کے دورہ استحبت کیے گئے سلطنت کو جب بکھڑتے دیکھا اسے اس بات بہت تکلیف ہوئی اور واقعی میں یہ تکلیف کا سامنہ تھا کیونکہ ایک قابل انسان ایک بہترین انسان اپنے نگاہوں کے سامنے کسی چیز کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو رضیہ بہت پریشان دی کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پتہ کے دورہ بنایا گیا سامراج بکھر رہا تھا اب یہ تھا کہ رضیہ اس چیز کو کرے تو کیسے کرے کہا جاتا ہے کہ وہی چیز ہے کہ آپ کبھی غور کیا ہوگا آپ لوگوں نے آپ سوہم بھی اس چیز کو فیل کرتے ہوں گے کہ کبھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے سے آئے جس چیز میں آپ کو انٹریسٹ ہو جو چیز آپ کو آتی ہو جس میں بہت لگا ہو اور آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اس کی طرح باکرشیت ہونے سے یہ ایک کڑوی سچ چاہیے ہے نا تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ رضیہ اس حالات کو بہت سمیہ تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی کہا جاتا ہے کہ ایک دن دلی کے جامعہ مزید کے گیٹ پر رضیہ لال وستر پہن کر کھڑی ہو گئی دلی کے جامعہ مزید کے گیٹ پر رضیہ سلطان لال وستر پہن کر کھڑی ہو گئی اب آپ کہیں گے کہ سر یہ لال وستر سے کیا تات پر رہے تو بچوں لال وستر جو ہوتا تھا وہ اس زمانے میں نیائے کا پرتیق تھا لال وستر اس زمانے میں نیائے کا پرتیق تھا یعنی اس زمانے میں جس آدمی کو نیائے مانگنا ہوتا تھا وہ لال وستر دھارن کرتا تھا پلیز نوٹ اٹ لال وستر اس سمیں نیائے کا پرتیق تھا کسی آدمی کو نیائے مانگنا ہوتا تھا تو وہ لال کپڑا ہی پہنتا تھا ایک منٹ بچوں مجھا ٹائم دے پیس ہلو ہلو آلی مب ہے 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 تو میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ لال جو وستر تھا اس زمانے میں وہ نیا ایکا پرتی تھا تو یہاں پر رزیہ سلطان لال کپڑا پہن کر دلی کی جامہ مزید کی گیٹ پر کھڑی ہو گئی اب لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکل لے تھے اور رزیہ نے دلی کے جانتہ کو سمبودت کیا بچو دیکھیں ایک راجنیتہ میں دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے دو سمبلز ایک پولیٹیشن میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو بہترین ڈپلومیٹ ہونا چاہیے ایک اچھا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے ہے نا ظاہر سی بات ہے دوسری چیزیں بچوں کے ایک اچھا وقت بھی راجنیتہ میں یہ چیزیں دیکھی جانے چاہتی ہے ڈپلومیسی ڈیرنیس اور بہترین وقت بولنے کی شہلی ہونے چاہیے اگر بولنے کی شہلی ہے تو واقعی میں اس آدمی میراج نیتہ کے گھڑوں موجود ہیں تو کیا کرتا میں کہ بولنے کی شہلی تو یہاں پر یہاں پر ایک چیز کہوں گا کہ رضیہ نے دلی کی جانتہ کو سمبودت کیا اور اس نے دلی کی جانتہ سے کہا یہ اپیل کیا کہ اے دلی کے لوگوں اے میری دلی کی جانتہ آپ جانتے ہیں کہ میں شمشدین التتمش کی بیٹی ہوں میرا نام رضیہ سلطان ہے بہت ہی بے خوف ہو کے اس نے یہ بات اس نے بڑی زبردست طریقے سے یہ بات رکھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شمشدین التتمش کی بیٹی ہوں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میرے پتا نے اپنی زندگی میں مجھے اپنا اترہ دیکاری نکت کیا تھا رضیہ نے حوالہ دیا کہ چادی کے شد عربی ٹنکوں پر میرا نام خودوایا گیا تھا اور آپ کو بتائی ہوگا بچوں کہ چادی کے یعنی سکھوں پر اس زمانے کے راجاؤں کے ہی نام ہوتے تھے یعنی سکھے کہتی ہے کہ چادی کے شد ٹنکے پر میرا نام خودوایا گیا تھا یعنی سلطان شمشدین التتمش نے بھارت میں شد چادی کے عربی ٹنکے چلوائے تھے یہ بات آپ کو بتا ہے وہ ایک بہترین مدرہ وششک تھا یہ بات بھی آپ کو بتا ہے تو رضیہ نے بتایا کہ میرے پتا نے میرا نام چادی کے شد عربی ٹنکے پر خودوایا تھا لکھوایا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پتا مجھے اپنا اترادکاری بنانا چاہتے تھے لیکن لیکن آپ کو بتا ہے کہ ترکانِ چہرگانی نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے میرے ایک ایوگ بھائی کو یعنی رقن الدین فیروز کو دلی کا سلطان گھوشت کر دیا جس طرح کے حالات دلی میں موجود ہیں جس طرح کے کنڈیشن یہاں پر موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے میں آپ سے نیائے مانگنے کے لئے آئی ہوں مجھے دلی کی جنتہ سے نیائے چاہیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا اس کے اپیل کرنے کا انداز ایسا تھا کہ دلی کی جنتہ پوری طرح سے اس کے قابو میں آگئی اور کہا جاتا ہے کہ لوگ چلانے لگے کہا جاتا ہے کہ دلی کے بھیڑ سڑکوں پر چل پڑی اور دلی کی جنتہ نے کلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ترکانِ چہرگانی کے سرداروں کو جب پتا چلا کہ دلی کی جنتہ نے کلے کو گھیر لیا تو وہ پھر کلے سے نکل کر بھاگنے لگے اس پرکار دلی کا جو محل تھا وہ خالی ہو گیا دلی کی جنتہ نے رضیہ سلطان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے تاج رکھ دیا یہ پہلا آسر تھا جب دلی کی جنتہ نے کسی سلطان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے تاج رکھا تھا تو بچوں کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان کو دلی کی جنتہ نے سنگھ حسن پر آسین کیا تھا تو یہاں پر آپ کو اس چیز کو نوٹ کریں گے اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ رضیہ سلطان کو دلی کی جنتہ نے سنگھ حسن پر آسین کیا تھا رضیہ سلطان کو دلی کی جنتہ نے سنگھ حسن پر آسین کیا تھا سبھی بچے نوٹ کریں گے رضیہ سلطان نے دلی کی جنتہ نے رضیہ سلطان کو دلی کی سنگھ حسن پر آسین کیا تھا نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ پہلا اثر تھا جب رضیہ سلطان کو دلی کی جنتہ نے دلی کی سنگھ حسن پر آسین کیا تھا حالانکہ بچوں بھارت میں یہ کسی مہلا کے سلطان بننے کا پہلا ادارن ہے رضیہ سلطان دلی کی پہلی مہلا سلطان بنی سبھی بچے اس لائن کو نوٹ کریں گے رضیہ سلطان دلی کی پہلی مہلا سلطان بنی تھی لکھ لیجئے گا اس لائن کو رضیہ سلطان دلی کی پرثم محلہ سلطان بنی تھی رضیہ سلطان دلی کی پرثم محلہ سلطان بنی تھی اس لائن کو آپ لوگ نوٹ کریں گے اب یہاں پر یہاں پر سبھی بچوں سے میں کہوں گا کہ بھارت میں ایسے گھٹنائیں ہوئی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں جب بہت زیادہ آراجکتہ فیل گئی تھی تو بنگال میں بنگال کی جنتہ نے گھوپال نام کے بہتی کو بنگال کا شاشت نکت کیا تھا ایسا ہے اور بھی بھارت میں کچھ اگزامپلز ملتے ہیں کہ بنگال کی جنتہ نے گھوپال نام کے بہتی کو جو ہے وہ بنگال کا شاشت نکت کیا تھا جس نے بنگال میں پال راجونش کی نیو رکھی پال راجونش کی نیو گھوپال نے رکھی تھی تو جنتہ نے گھوپال کو سٹل کیا تھا بنگال کی سنگھ حسن پر اسی طرح سے رضیہ سلطان کو ڈلی کی جنتہ نے راز سنگھ حسن پر بٹھایا تھا تو بچوں ڈلی کی پہلی میلہ سلطان کا نام بتائیے تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے رضیہ سلطان اور جیسے کی ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے مالی جے رضیہ سلطان کا جب نام آیا جیسے مالی جے آپ سے میں پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ وشو کی پہلی میلہ شاشکہ کون تھی وشو کی پہلی میلہ شاشکہ کہاں پر تھی اس کا کیا نام تھا اور لگ بھگ کس سمیں وہ شاشکہ بنی تھی اتحاس کے پنوں میں اب تک پہلا جو نام درج ہے وہ کس لڈی کے نام درج ہے آپ میں سے اگر کوئی بچہ بتا سکتا ہے تو مجھے اس کا جواب دے دنیا کے پہلی میلہ شاشکہ کہاں پر ہوئی تھی اور لگ بھگ کس سمیں ہوئی تھی تو بچوں یہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ عیسی سے لگ بھگ تین ہزار سال پہلے عیسی سے لگ بھگ تین ہزار سال پہلے دنیا کی پہلی میلہ ایمپرر کا نام آتا ہے عیسیٰ سے لگ بھگ تین ہزار سال پہلے دنیا کی پہلی محلہ ایمپرر کا نام آتا ہے ٹھیک ہے چلی دیکھا جائے اس لیڈی کا کیا نام تھا تو بچوں اس پہلی چیز یہ ہے کہ اس لیڈی کا نام تھا ہیپ سین ست ہیپ سین ست وشو کی پہلی محلہ سامراجی سامراغی جو تھی وہ یہی تھی بچوں وشو کی پہلی محلہ سامراغی کا نام تھا ہیپ سین ست کیا نام تھا بچوں ہیپ سین ست ہیپ سین ست یہ پہلا نام تھا فرسٹ لیڈی ایمپرر آب دے ورڈ ہاں نا پہلا نام تھا ہیپ سین ست کہاں پہ ہوئی تھی بچوں تو یہ مصر کی سببیتہ میں ہوئی تھی کہاں پہ ہوئی تھی مصر کی سببیتہ یہ ہوئی تھی مصر کی سببیتہ میں یہ ہوئی تھی ایزپٹین سوالازیشن میں مصر کی سببیتہ میں تقریباً تین ہزار سال پہلے تقریباً تین ہزار سال پہلے مصر کی سببیتہ میں یعنی عیسیٰ سے تین ہزار سال پہلے مصر کی سببیتہ میں اب آپ سمجھ گئے بچوں چونکہ اس پر بھی ایک بات بتانا چاہوں گا مصر کی سبیتہ میں ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہاں پر وہاں کے کلچر میں چونکہ آپ کو بتا ہی ہوگا کہ مصر کی سبیتہ کا جو کلچر تھا وہ ماترت تو ستاتمت تھا دنیا کی جتنی بھی پراشندم سبیتائیں ہیں وہاں پر مدر ہوت سوسائیٹی پرچلن میں تھا چاہے وہ مصر کی سبیتہ ہو چاہے وہ سندھو سبیتہ ہو چاہے وہ بیبلونیا یعنی میسوپٹامیا میسوپٹامیا کی سبیتہ ہو ان سب میں محلہ پردھان سماج ہوا کرتا تھا تو مصر میں یہ تھا کہ راجہ کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ سامراجہ کا اترادکاری نہیں ہوتا تھا مصر کی سبیتہ میں ایسپٹین کلچر میں لڑکیوں کو جائداد کا وارث بنایا جاتا تھا یہ بات جان کے آپ کو حیرانی ہوگی ایسپٹین سوالیزیشن میں جو ومنز ہوتی تھی وہ راجہ کی اترادکاری ہوتی تھی لڑکے نہیں ہوتے تھے سو یہی کارن تھا کہ دنیا کے پہلی محلہ جو سامراجی تھی وہ مصر کی سبیتہ میں ہوئی تھی کلیر ہے بچو سمجھ میں آرہا ہے یہ چیزیں تھوڑا سا جانکاری ہے نئی جانکاری ہے اور میرا ماننا ہے کہ آدمی کو نئی جانکاری جو ہے وہ ایکسپٹ کرنی چاہیے اسے گراب کرنی چاہیے تو بتائیے یہ چیز سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں کسی کو بھی کوئی پرابلم تو نہیں ہے it's okay no any issues اب چلیے ہم لوگ رضی سلطان سے شروع کرتے ہیں کہ رضی سلطان کا اتحاس میں کیا کنٹریبوشن ہے اس نے کیا 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 تو چلیے آئیے آپ کو بلکل ریڈی ہو جائیے کہ ہم لوگ اس کے شاشن ہے یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ راجی آرون بارہ سو چھتیز میں ہوا چلیے رضی سلطان پر یہاں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنے کا سمجھ بھی آ چکا ہے تو get ready for this تو چلیے دیکھا جائے آپ ready ہو جائیے اس کے لیے اور بارہ موسیقی موسیقی تو چلیے دیکھا جائے رضیہ سلطان کے بارے میں تو پہلی چیز تو یہ ہی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا دلی کی پردھم محلہ سلطان کا نام بدایے رضیہ سلطان تھی ہے نا ربندین فیروز کی جگہ پر یہ دلی کی سلطان بنی تھی اب چو یہ چیز ہے کہ رضیہ سلطان دلی کی سلطان تو بن گئی لیکن دیکھئے سلطان بننے کے بعد اس نے واقعی میں یہ ضروری تھا کہ جو بنیگار تھے ان کے لئے قدم اسے اٹھانا چاہیے تھا رضیہ سلطان نے تلقان چہلگانی کے اگنس کوئی ورکی نہیں کیا پھر سے سب کچھ نارمل ہو گیا شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے پرانے سردار تھے یا بزرگ سردار تھے کچھ کہا نہیں بیر کیف سب کچھ ذلی کے دروار میں پہلے کی طرح چلنے لگا رضیہ سلطان نے رولنگ کرنا شروع کر دیا یہاں پر ایک بات آپ سے کہوں گا ایک ایسا اتحاسکار جس نے اس زمانے کے سلطانوں کو شاشن کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جی ہاں جیسے مانے یہ کبھی یہ پرشن آئے کیا کوئی ایسا اتحاسکار ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دلی کے کچھ سلطانوں کو ورک کرتے ہوئے دیکھا تھا جس نے دلی کے سلطانوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا بچو اس کا نام تھا شمسے منہاجو سراج منہاجو سراج یہ وہ ہسٹورین ہے یہ وہ اتحاسکار ہے جس نے دلی کے کچھ سلطانوں کو شاشن کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جی ہاں بچو منہاجو سراج یہ ایک اتحاسکار کا نام ہے جس نے ایک کتاب لکھی تھی طبقاتِ ناصری اس نے ایک بک لکھ لکھ کی تھی اس بک کا نام کیا ہے طبقاتِ ناصری نوٹ کر لیجئے آپ لوگ طبقاتِ ناصری اس زمانے کی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو رائٹر نے اپنے آنکھوں دیکھی انوہو پر اس کو لکھا تھا طبقاتِ ناصری نوٹ کر لیجئے اس میں التتمش کے زمانے کا اتحاس لکھا گیا ہے رضیہ کے زمانے کا اتحاس لکھا گیا ہے بچو منہاج چکی اس زمانے میں سرکاری پد کو ششوبیت بھی کرتے تھے یہ قاضی کے پد پر بدعمان تھے کس پد پر تھے یہ قاضی تھے اب آپ کہیں گے کہ سر قاضی کا پد جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا بچو قاضی کا مطلب ہوتا ہے نیای آدھیش سلطنت کال میں نیای آدھیش کو قاضی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا قاضی قاضی کا مطلب نیای آدھیش تو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ منہاج سراج ایک اتحاسکار تھے منہاج سراج ایک اتحاسکار تھے اس زمانے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ سلطانوں کو شاشن کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کی کتاب کا نام ہے طبقات ناصری اور وہ جس پد پر ویلاجمان تھے اس کا نام تھا قاضی تو قاضی کا مطلب نیای آدھیش سلطنت کال میں قاضی کا مطلب نیای آدھیش قاضی ایک پد تھا جسے ہم نیای آدھیش کہتے ہیں سلطنت کال میں قاضی کا مطلب تھا نیای آدھیش بچوں چلیئے دیکھا جائے گے منہاج سراج کیا کہتا ہے رضیہ کے شاشن کے بارے میں منہاج کہتے ہیں کہ رضیہ سلطان جب دربار میں پرویش کرتی تھی کیا کہتے ہیں کہ رضیہ سلطان جب دربار میں پرویش کرتی تھی وہ کباہ اور کلاہ پہن کر آتی تھی یعنی یہاں پر دھیان دینا ہے یہ مردوں کے لباس میں پرشوں کے لباس میں دربار میں پرویش کرتی تھی کہتے ہیں کبہ کبہ منہ کبہ کے منہ کرتا ہوتا ہے بچو کبہ منہ کرتا اور کلاہ ایک وائڈ آتا ہے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کلاہ کے منہ ہوتا ہے ٹوپی کلاہ منہ ٹوپی ٹھیک ہے رضیہ سلطان کبہ اور کلاہ دھارن کر کے دربار میں پرویش کرتی تھی جب وہ دربار میں انٹری کرتی تھی تو بڑے بڑے سردار بھی اس کے سامنے اس طریقے سے تسلیم کرتے تھے تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک درباری عمل کہ جب کوئی سلطان دربار میں انٹری کرے تو پھر آپ کا بیہور کیا ہونا چاہیے جیسے ہم گوڈ مورننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ کہتے ہیں اس زمانے میں بچو جو دلی کے سردار تھے جب سلطان انٹری کرتی تھی تو بلکل جو ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رتبہ تھا جب وہ دربار میں بیٹھ کے شاشن چلاتی تھی تو بس اسے شاشن کرتے ہوئے دیکھتے ہی بنتا تھا رضیہ سلطان بہت خوبصورت لیڈی تھی سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ بھی تھا کہ بہت ہی خوبصورت تھی رضیہ سلطان تو منحاج کہتے ہیں کہ بھائی اس کے شاشن کرنے کا انداز نرالہ تھا بڑے بڑے سردار اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو یہ شاندار تھا منحاج کہتے ہیں کہ وہ بہترین تلوارباز تھی یعنی اس کے تلواربازی کا طریقہ ایسا تھا وہ جب ید کے میدان میں لڑتی تھی تو بڑے بڑے سردار اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لیتے تھے ہر چیزی ریل بتاؤں بچو کہ رضیہ نے جب رولنگ کرنا شروع کیا تو کچھ ہی سمیہ کے بعد دلی سلطنت کی جو استدیدی وہ صدرنے لگی اور ایک بار پھر سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہو گیا مطلب اس نے پوری طرح سے سلطنت کو کنٹرول کر لیا لیکن سب سے بڑی دقیقت کیا تھی سب سے بڑی دقیقت تھی کہ وہ چالیس جو غلام سے دیکھیں یہاں پر میں اپنے سٹوڈنٹ سے ایک بات کرنا چاہوں گا بچو زندگی میں انسان دو جگہ پہ ڈیسیزن اگر لے تو ہمیشہ اس کا ڈیسیزن غلط ہوتا ہے جب آپ بہت گھسے میں ہوں جب آپ بہت زیادہ ایموشنل ہوں تو آپ کبھی ڈیسیزن وہاں پر مت لیجئے کیونکہ اگر آپ ڈیسیزن لیتے ہیں تو آپ کا ڈیسیزن ایسلوٹلی رانگ ہوگا یہ چیز آپ نے دیکھا بھی ہوگا راون کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے راون کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ راون بہت ہی شکتی شالی تھا بہت بڑا بدوان تھا لیکن راون کی سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ وہ بہت ہی کرودی سوباؤ کا انسان تھا وہ گصہ مجاز کا بیکتی تھا ابھی مانی بھی تھا تو بیکتی جب گصہ کرتا ہے تو اس کا جو جو گیان ہوتا ہے بچو وہ شون ہو جاتا ہے جب بیکتی ایموشنل ہوتا ہے تو وہاں بھر بھی اس کی سمجھداری جو ہے کافی کم ہو جاتی ہے دو کنڈیشن میں آدمی کو کبھی ڈیسیزن نہیں لینا چاہیے کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان اس بات کو سمجھتی ہوگی جانتی ہوگی ان چالیس لوگوں کے بارے میں کیونکہ انہوں نے زبردستی رضیہ کے بھائی کو دلی کا سلطان بنایا تھا لیکن یہ تھا کہ خیر رضیہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا رضیہ نے کچھ کہا نہیں سب کچھ نارمل تھا کہا جاتا ہے کہ ان چالیسوں کو اس بات کی بہت تکلیف تھی پہلی چیز تو یہ کہ ایک عورت کے سامنے کھڑے ہونا ایک عورت کی ضد کرنا یہ چیز انہیں بڑی کھلتی تھی ان چالیسوں سرداروں کو ایکزیکٹلی اور دوسری چیز یہ تھی کہ بھائی رضیہ جیسی قابل شاسکہ تھی تو ان کی دال نہیں گل پاتی تھی تو ان کے کلیجے پہ ساپ لوٹ رہا تھا وہ بہت پریشان تھے وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے جس کے بنیاد پر وہ رضیہ کو جو ہے پریشان کریں یا اسے اس کے سنگہ سن سے ہٹا دیں تو وہ انتظار میں تھے اور موقع جلدی ملا تین بے وکوف سرداروں کے نام آتے ہیں جو کہا جاتا ہے یہ لوگ جو ہے ان کے بہکاوے میں آ گئے ان تینوں سرداروں کے نام رضیہ کے خلاف ہم بدرو کی بات کر رہے ہیں بچو کہا جاتا ہے کہ رضیہ کے خلاف دلی کے تین سرداروں نے بدرو کیا تھا اور یہ مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے بدرو کیوں کیا تھا تو چلیے یہاں پر ہم تھوڑا سا بدرو کی بات اگر کریں دیکھیں تین دلی کے سردار تھے ایک کا نام تھا ملک اختیار الدین کوچی ملک اختیار الدین کوچی یہ ایک سردار کا نام تھا جو دوسرا سردار تھا اس کا نام تھا ملک ایتگین ملک ملک ایتگین یہ ہو گیا تیسرا جو سردار تھا اس کا نام تھا التونیا یہ تین دلی کے سردار تھے جنہیں ان چالیس سرداروں نے بہکایا کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے یعنی ترک چالیسا چاہتا تھا کہ کسی پرکار رضیہ کے خلاف بغاوت بھڑکائی جائے اور اس کو سنگھ حسن سے ہٹایا جائے تین سردار مل گئے پتہ ہی ہے آپ کو کہ کیسے چونکہ وہ بہت ہی سبردست ڈپلومیٹ تھے اپنے زمانے کے کونٹ ترکان چلگانی کے سردار اب جیسے مال لیجیے یہ تینوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی کرے ملک اختیار ردین کوچی صاحب ارے صاحب آپ نے تو اتنے بڑے سردار ہو اتنے بڑے یدہ ہو ایک عورت کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہو ایک عورت آپ پر شاشن شلاتی ہے اس طرح سے دیکھئے جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے نا ڈپلومیٹ کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی کہ وہ کبھی بھی وہ سامنے آ کر بار نہیں کرتا ڈپلومیٹ کبھی بھی سامنے آ کر کام نہیں کرتا بلکہ وہ ہیڈن ہوتا ہے سارا کام وہی کرتا ہے بٹ اس پر آپ الزام نہیں لگا سکتے تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک اختیار الدین کوچی ملک ایتگین اور ایلتونیا کو ہے نا تو جیسے ملک جیسے ملک اختیار الدین کوچی کو سمجھایا کہ ارے سردار صاحب اتنی بڑی ہستی ہو اتنے بڑے انسان ہو اتنے بڑے یودہ ہو ایک عورت کے سامنے آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہو تو کیا مطلب ہے یا کیا عزت ہے اس طرح کر کے یہ ترقان چہلگانی کے لوگوں نے ان تینوں ہی سرداروں کو بہکایا اور کہا جاتا ہے کہ ان تینوں نے رضیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور بچوں کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان نے ان تینوں کو باری باری سے پراجد کیا رضیہ سلطان نے ان تینوں کو باری باری سے پراجد کیا جی ہے بچوں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے تینوں کو پراجد کر دیا اور تینوں کو گرفتار کیا گیا لیکن رضیہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ چونکہ میرے پتا کے جمانی کے سردار ہیں آپ ہمارے پرانے سردار ہیں اس لئے رضیہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اس نے رضیہ نے انہیں اتنی سزا دی کہ اب آپ دلی میں نہیں رہیں گے بلکہ آپ کو دلی کے باہر شاشن کرنا ہے یعنی انہیں دلی کے باہر جو ہے الگ الگ پرانتوں میں بھیج دیا گیا تھا دیکھیں بچو ایک چیز ہے کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ رضیہ سلطان جو ہے ایموشنلی کافی زیادہ گر بڑ ہوئی ایموشن میں آ کر اس نے کئی زیادہ غلط قدم اٹھا جیسے ان سرداروں کو سزا دینی چاہیے تھی چونکہ انہوں نے راز رو کیا تھا انہوں نے رضیہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اگر رضیہ نے انہیں سزا دی ہوتی تو باقی کے لیے نصیحت بن جاتی اور شاید رضیہ کے خلاف کوئی بدرون نہیں ہوتا لیکن رضیہ نے انہیں معاف کر دیا ایموشن میں آ کے معاف کر دیا تو یہ چیز ہے بچو کہ آدمی کو کچھ جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے جیسے مان کے چلیے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کا کوئی بچہ ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے اگر غلط کام کر رہا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہاں اسے ڈاٹیے وہاں اسے سمجھائیے یا آپ اپنے پیرنٹ سے کہہ کے اسے سزا دلوا سکتے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں اس کی زندگی برباد نہ ہو لیکن اگر آپ اسے نہیں روکتے تو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے لئے بھی دکت کرے گا اگر غلط راستے پہ چلا گیا تو پریشانی ہوگی سب کو پریشانی ہوگی تو رضیہ کا یہی تھا کہ رضیہ کو ان تینوں کو سزا دلوانی چاہیے تھی اور کٹھور سزا دلوانی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے چھوٹا مٹا اپراد نہیں کیا تھا بلکہ رازدرو کیا تھا سلطان کے سامنے انہوں نے لڑائی کا اعلان کیا تھا سلطان کے سامنے سلطان کے سامنے انہوں نے بدرو کیا تھا تو بچو رضیہ نے احسن نہیں کیا رضیہ سلطان نے تو بھئی سوچا کہ چلو پتہ کے زمانے کے سردار ہیں تو ان لوگوں کو ماف کر دیں گے تو انہیں الگ الگ علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا بھیج دیا گیا ٹھیک ہے بچو تو نام تو آپ لوگ نوٹی کر لیجئے کہ رضیہ کے خلاف جن تین سرداروں نے بدرو کیا ان کے نام تھے ملک اختیار الدین کوچی ملک اہتگین ملک اختیار الدین کوچی ملک اہتگین اور الٹونیا ٹھیک ہے اور رضیہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں الگ الگ شیطروں میں بھیج دیا گیا تھا یہ چیز تو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے پلیز نوٹ کر لیجئے اس کو دیکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے اس چیز کو لکھ لیجئے آپ لوگ ہم لوگ دھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے آج یہ ٹاپک بہت پیارا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اس ٹاپک کو ہم لوگ کمپلیٹ بھی کریں گے بچوں اور جس بھی بچے کو ٹیلیگرام کے ساتھ جڑنا ہے میرے ٹیلیگرام آئی ڈی پر وہ آنا چاہتا ہے وہ اچھوک ہے اس بچے کا بہت بہت سوالت ہے آپ ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے اور میرے ٹیلیگرام آئی ڈی پر کلک کریں گے موسیقی موسیقی تو اس طرح سے جو ہے ان تینوں ان تینوں ہی سرداروں کو رضیہ نے ماف کر دیا اور ان کا ٹرانسفر دلی کے باہر کر دیا گیا چلیے بات یہاں پر ختم ہو گئی لیکن بچوں رضیہ نے کبھی اس کاجس کو سلجانے کی کوشش نہیں کی دیکھیں میں نے رضیہ کے بارے میں جو یہاں اس کے پلس پوائنٹ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے کہ وہ بہترین شاشتہ تھی بہترین رولر تھی اس کے شاشن میں کوئی کمی نہیں تھی ایک بہترین یودہ بھی تھی لیکن کچھ کمیاں تھی اس کے اندر کہ رضیہ نے ایموشن میں آکے بہت بلنڈر مسٹیکس کیے اور اس میں سے ایک مسٹیک یہ بھی تھا انہیں سزا نہ دینا بس دلی سے دور ہٹا دینا پرابلم کا سالوشن نہیں ہوا اور تو ترقانی چلگانی کے سردار تھے وہ لگاتار رضیہ کے خلاف بدروک رضیہ کے خلاف لگاتار ڈپلومیسی کر رہے تھے وہ اب بھی اس موقع کے تاک میں تھے کہ رضیہ کے خلاف انہیں کوئی بہانہ مل جائے تو چلیے وہ وقت بھی آئی گیا تھا یہاں پر دیکھئے ایک نام لکھا ہوا ہے اس نام کو ذرا غور سے پڑھئے بچو اس نام کو ذرا سا غور سے پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا ملک یاقوت ایک نام ملتا ہے اس ٹری میں جی ہاں یہ ایفریقہ میں ابیسینیا کا رہنے والا تھا چلیے اس کے بارے میں بات کیا جائے کہ یہ کون تھا لوگی ودوان اکثر اس کا نام لیتے ہیں ملک یاقوت ملک یاقوت ذرا دھیان سے دیکھئے اس کو یہ ابیسینیا کا ناغری تھا یہ ایفریقہ کا رہنے والا تھا یہ ایک ابھی سینیای ناغری تھا ایفریقہ کا رہنے والا تھا بچو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ یہ روزی روٹی کی تلاش میں اس وقت بھارت آیا ہوا تھا یہ رزیہ کے دربار میں بھی آیا اور رزیہ نے اس کی کوئی کوالیٹی دیکھی اور اسے ایک ایسا پد دیا جو ترکان چہلگانی کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا سبب بن گیا جی ہیں بچو رزیہ سلطان نے ملک یاقوت میں کوئی کوالیٹی دیکھی ہوگی اس نے سلطنت کا ایک بہت بڑا پد اس کو سون دیا جس بات کو لے گے ترکان چہلگانی کے لوگ بہت ہی زیادہ جوالس میں آگئے بہت ہی زیادہ جلن میں آگئے جی ہیں بچو یہ جو ایک پد ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا امیرِ آخور امیرِ آخور امیرِ آخور کا مطلب کیا ہوتا ہے اشوشالہ کا پردھام کیا ہوتا ہے بچو اشوشالہ کا پردھام آپ سمجھ رہے ہیں یعنی جہاں شاہی گھوڑے باتتے تھے جہاں سینہ کے گھوڑے باتتے تھے وہ جگہ امیرِ آخور کہ انڈر میں آتی تھی اشوشالہ کا پردھام جی ہیں بچو ابی سینیہ کے اس ناغریک یعنی ملک یاقود کو رضیہ سلطان نے امیرِ آخور کے پد پر آسین کر دیا امیرِ آخور اشوشالہ کا پردھان بنا دیا کس کو ملک یاقود کو جو ابی سینیہ کا رہنے والا تھا اتنا بڑا پد اسے دیا جانا بہت زیادہ دکت ہو گیا ترقانِ چہلگانی کے سردار اندر سے رضیہ سے اور بھی زیادہ جلن رکھنے لگے ہے نا امیرِ آخور امیر منے مالک امیر منے مالک اور آخور کا مطلب ہوتا ہے اشوشالہ کا پردھان اتنا بڑا پد چونکہ یہ سینہ سے سمبندت پدھتا نا اسطبل تھا شاہی اسطبل جہاں جہاں سینہ کے گھوڑے باتتے تھے اتنا بڑا پد جو ہے وہ ملک یاقود کو دیا جانا چونکہ یہ بیکتی باہر سے آیا تھا یہ پد زیادہ تر ترکوں کو ہی ملتا تھا ہے نا جتنے بھی بڑے بڑے پد تھے وہاں پر ترک لوگ ہی موجود تھے سو اتنا بڑا پد جو ہے وہ ملک یاقود کو دیا جانا یہ ترکان چلگانی کے لئے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ترکان چلگانی کے لوگ پوری طرح سے کیونکہ ان کو لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رضیہ انہیں بھی ان کے پد سے ہٹا دے کہا جاتا ہے بچوں کی یہ جو بیکتی ہے ملک یاقود اس پر بڑا ہی ڈسپیوٹ ہے بدوانوں کے بیچ میں مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان کے یہ بہت ہی قریب آ گیا دیرے دیرے رضیہ کے یہ کافی قریب آتا گیا کچھ بدوان کہتے ہیں کہ رضیہ سلطان جب گھوڑے پر بیٹھتی تھی تو یہ بیکتی رضیہ سلطان کو سپورٹ کرتا تھا اور گھوڑے پر بٹھاتا تھا اس کے ہاتھوں میں وہاں میں سہارہ دے کر گھوڑے پر بٹھاتا تھا چونکہ یہ بات جو ہے ترقہ چہلگانی کو پتا چل چکی تھی اور انہوں نے اسی کو بیس بنایا اور رضیہ کے کریکٹر پر بات اٹھائی جانے لگی یہاں پر ایک مدہ ہے بدوانوں کے بیچ اس بات پر ڈسپیوٹ ہے کہ بھائی ملک یا قوت جو ہے سے رضیہ کے ساتھ کیا ریلیشن تھے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے کیا معاملہ تھا لیکن بچو یہ تو رضیہ کا پرسنل معاملہ تھا لیکن ترقہ چہلگانی کے سرداروں نے اس بات کو اٹھایا انہوں نے لوگوں سے رضیہ کے کریکٹر کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام دھرم میں شادی سے پہلے کسی بھی پروش کا پرائیستری کو چھونا غلط ہے تو انہوں نے یہ بات کرنے شروع کی ٹھیک ہے بچو کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ترقہ چہلگانی کے لوگ جو تھے وہ رضیہ پر لگاتار انگلی اٹھا رہے تھے اس کے کریکٹر پر لگاتار املی اٹھا رہے تھے اور اسی بیچ جو ہے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جو تین سرداروں کے نام مینے لئے تھے اختیار الدین کھوچی ملک احتگین اور الٹونیا ان تینوں کو انہوں نے برگر لائیا کہ بھئی آپ رضیہ کے خلاف بغاوت کریے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے الٹونیا نے بغاوت کر دیا الٹونیا کا ٹرانسفر مدہ پردیش کی طرف کہیں ہوا تھا تو پھر سے بچوں الٹونیا نے ودرو کر دیا پھر سے اس بکتی نے ودرو کر دیا اور اس کے ودرو کو دبانے کے لئے رضیہ سلطان شاہی سینہ کے ساتھ مدہ بھارت کی طرف روانہ ہو گئی رضیہ سلطان کو اس بات کی پوری امید تھی کہ دلی سے اس کے لئے سہایتہ بھیجی جائے گی کہا جاتا ہے کہ رضیہ اور الٹونیا کی سینہ میں زبردست لڑائی ہوئی لیکن یہ تھا کہ رضیہ کو دلی سے جو سہایتہ ملنے چاہیے تھے وہ سہایتہ نہیں مل پائی ایک تو اپنے شہر سے وہ کافی دور تھی دوسرا دلی سے سہایتہ نہیں ملا رضیہ پراجیت ہو گئی اور الٹونیا نے اسے پکڑ کر کاراگار میں ڈال دیا اور اس طرح سے ترقان چہلگانی کے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو بچوں یہاں پر ایک چیز میں آپ سب سے کہوں گا کہ انسان کو ایموشن میں آ کر کبھی ڈیسیزن نہیں لینا چاہیے جو چیز ضروری ہے اس چیز کو کرنا چاہیے ورنہ وہی چیز آگے چل کے پرابلم کریٹ کرتی ہے رضیہ نے اگر ترقان چہلگانی کا سالوشن کر دیا ہوتا اگر ان کا نوارن کر دیا ہوتا ان کی شکتیوں کو کنٹرول کر لیا ہوتا تو شاید رضیہ کا جو شاشن ہوتا وہ بہت شاندار ہوتا بچوں لیکن رضیہ نے بار بار انہیں ماف کیا اور آپ دیکھئے ایل تونیا سے وہ پراجت ہو گئی ترقان چہلگانی کے لوگوں نے رضی سلطان کو دھوکہ دے دیا تو نوٹ کر لیجئے گا کہ ترقان چہلگانی کے سرداروں نے رضیہ کے خلاف لگاتار بدروہ کیا ترقان چہلگانی کے سرداروں نے رضیہ سلطان کے خلاف لگاتار بدروہ کیا لیکھئے گا کہ انہیں کی شہ پا کر ایک بار پھر ایل تونیا نام کے سردار نے بدروہ کیا جس کے بدروہ کو دبانے کے لیے رضیہ سلطان کو دلی سے باہر جانا پڑا لگ لیجئے گا کہ رضیہ سلطان سے ہونے والے یدھ میں لگ لیجئے گا کہ ایل تونیا سے ہونے والے یدھ میں رضیہ پراجت ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا کیونکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ترکانے چہلگانی کے سرداروں نے دلی سے مدد رضیہ تک نہیں جانے دی ترکانے چہلگانی کے سرداروں نے دلی سے مدد رضیہ تک نہیں جانے دی اور اس پرکار رضیہ سلطان پر آجت ہو گئی تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں ایک دم آپ کو کلیر ہو رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایلتونیہ نے رضیہ کو کارگار میں ڈال دیا اچھا وہاں پر بھی رضیہ سلطان نے انتیم داؤں کھیلا تھا کہا جاتا ہے کہ انتیم داؤں اس نے کھیلا اس نے ایلتونیہ کو ڈپلومیٹکلی جو ہے اپنی طرف ملانے کی کوشش کی رضیہ نے ایلتونیہ سے کہا رضیہ نے ایلتونیہ سے کہا کہ ایلتونیہ تم سردار کے سردار رہ جاؤ گے تم کبھی سلطان نہیں بن سکتے لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں شاشن کریں گے اب یہاں برای ایلتونیہ نے کہا ہوگا کہ رضیہ میں کیسے مال لوں اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو تم مجھے چھوڑ دوگی رضیہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں رضیہ سلطان نے ایلتونیہ سے شادی کرنے کی بات کی کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں تب تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی اور اس طرح سے رضیہ اور ایلتونیہ کی شادی ہو گئی اور ان دونوں کی سنیگت سینہ دلی کی طرف نکل پڑی کہا جاتا ہے کہ مدھے پردیش میں گوالیر کے نکٹ کہیں پر ان کی فوج آرام کر رہی تھی یہ لوگ جو ہے پڑاؤ ڈال کر رسٹ لے رہے تھے رات کا سمیہ تھا اور ڈاکو نے ان کے شویر پر حملہ کیا ایسا ودوانوں نے بتایا ہے ایسا ودوانوں نے بتایا ہے کہ شاید یہ ڈاکو بھی ترقانے چلگانی کے دورہ بھیجے گئے تھے جنہوں نے سوتی ہوئی رضیہ اور ایلتونیہ کی فوج پر حملہ کر دیا اس سے پہلے کی لوگ کچھ سمجھ پاتے رضیہ سلطان کو قتل کر دیا گیا ایلتونیہ کو قتل کر دیا گیا اس پر کار میناجو سراج یہ بہت ہی ایک بہترین شاشکہ کا پڑا ہی دکھہ دن تھا اتحاسکار میناجو سراج اس بہتنا پر لکھتے ہیں کہ سب کچھ تو تھا اس کے پاس وہ بہترین شاشکہ تھی بہترین تلوارباس تھی بہترین راجنیتگی تھی لیکن کیا ہوا جب رضیہ ایک عورت تھی رضیہ کا عورت ہونا اس کے لیے مشکل بن گیا بچو کہا جاتا ہے کہ رضیہ کا بڑی ہی نردہتہ سے مردر کر دیا گیا اس کی ہتیا کر دی گئی سن بارہ سو چالیس میں کچھ بدوان انتالیس بھی کہتے ہیں رضیہ سلطان کی مرتی ہوئی سن دوہزار گیارہ میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ رضیہ کا جو مقبرہ ہے وہ مدھے پردیش میں گوالیر میں پائے گیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ترخانے چہلگانی وہ ملک یاقود سے بھی بہت نفرت کرتے تھے ملک یاقود کی بھی ہتیا کر دی گئی کہا جاتا ہے کہ رضیہ اور یاقود کی جو ایک لاش ہے وہ آس پاس پائی گئی دونوں کی قبروں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا ہے نا دونوں کی قبریں ایک ساتھ پائی گئی ہیں مدھے پردیش میں گوالیر کے نگے تو اس پرکار سے بچوں بارہ سو چالیس اسوی میں رضیہ سلطان کی بڑی دردناک موت ہوئی تھی کچھ بدوان بارہ سو انتالیس اسوی بتاتے ہیں تو کچھ بدوان جو ہے سن بارہ سو چالیس اسوی بتاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے رضیہ سلطان کی بڑی ہی دردناک مرتی ہوئی بچوں اور واقعی میں اتحاسکار میناجو سراج کے انصار رضیہ کے اندر بہت سے گڑھ موجود تھے ایک اچھی شاشکہ ایک اچھی تلوارباز ایک اچھی رائے نتیگی سب کچھ سی لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک عورت تھی وہ ایک میلہ تھے تو بچوں رضیہ سلطان کی اس بہترین کریکٹر کا جو ہے اتنا دکھت انتوا اور میں آپ سے بتا دوں کہ ترقان چہلگانی کے جو سردار تھے انہوں نے رضیہ کے جاتے ہی باہر نکلتے ہی رضیہ کے ایک بھائی کو سلطان گوشت کر دیا یعنی رضیہ کے ایک دوسرے بھائی کو دلی کا سلطان گوشت کر دیا ترقان چہلگانی کے سردار جو چاہتے تھے انہوں نے وہی کیا رضیہ کا جو بے حد نکمہ بھائی تھا یاش اور شرابی قسم کا بھائی جس کا نام جو ہے بہرام شاہ ملتا ہے اس کو دلی کا نیا سلطان بنا دیا گیا بہرام شاہ ترقان چہلگانی کے سردار یہی تو چاہتے تھے کہ سلطان صرف نام کا ہو ستہ کا اپو بھوگ وہ کرنا چاہتے تھے یعنی رضیہ کے بعد بہرام شاہ کو دلی کا نیا سلطان بنا دیا گیا رضیہ سے ہی دلی سے باہر نکلی اس کے خلاف بدرو ہوا بچوں اور پھر ترقان چہلگانی کے سرداروں نے بہرام شاہ کو دلی کا نیا سلطان بنا دیا کہا جاتا ہے کہ چودہ سلطان دلی کے سگانسن پر بٹھائے گئے اور چودہوں کی باری باری ہتیا ہوئی یعنی ترقان چہلگانی نے التتمش کے پورے خاندان کو ختم کر دیا اس کے پورے خاندان کو برباد کر دیا چودہ سلطان بنے اور چودہ سلطان مارے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ جو بھی سلطان ترقان چہلگانی کی آگیا ماننے سے انکار کرتا تھا اس کا مڈر کر دیا جاتا تھا اس کی ہتیا کر دی جاتی تھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں رضی سلطان کے بارے میں یہ انفورمیشن رضی سلطان کے بعد ایک چھوڑا سا سمیں اور آتا ہے بچوں ایک سلطان کے بارے میں اور ڈسکس کریں گے رضی کے بعد کہا جاتا ہے چودہ سلطان بنائے گئے اور چودہ سلطانوں کی ہتیا کی گئے لیکن رضی کے بعد ایک اور سلطان کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے ایک اور سلطان کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا جس کا نام تھا سلطان ناصر الدین ناصر الدین محمود سلطان ناصر الدین محمود پر میں آپ لوگوں سے آج بات کروں گا اسی ٹاپک کے ایک اور ایک منٹ کا سمیں دے دیجئے تو بدیارتیوں رضی سلطان پر یہ جو ٹاپک ہم لوگوں نے کلیو کیا یا بات کی ڈسکس کیا آپ لوگوں کو کیسے لگا مجھے ضرور بتانا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اور رضی سلطان کے بعد ہم لوگ اگلا ٹاپک لانے والے ہیں ناصر الدین محمود پر لیکن بچوں یہاں پر کچھ انانسمنٹ ہے جیسے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شام کو سارے چھے بجے سے بھی شام کو بھی کلاس ہم لوگ کی رہتی ہے آٹھ بجے سے بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر کلاس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلی اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا کلاس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا بچوں اور یہاں پر ایک چیز اور کہ اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لینے کے ایک شکھ ہیں یا ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو آپ کوڈ کی جگہ یوز کریے ایمانی یو ایس جی ہاں اگر آپ ایمانی یو ایس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ٹین پرزنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو میں بتا دوں تھوڑا سا دو تین منٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ کوڈ کی جگہ آپ یوز کریے ایمانی یو ایس اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو دوسری سیئے تھے کہ اگر کوڈ آپ ایمانی یو ایس یوز کرتے ہیں تو ٹین پرزنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ تو ملے گا ہی آپ کسی بھی ٹیچر کی کلاس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی نئے بیچ پر جھوڑنے کے لیے کوڈ یوز کریے ایمانی یو ایس اور بچوں ساتھ میں یہ کہ آپ کلاس کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بل آئیکنز کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بچوں آپ سبھی کلاس میں آئے اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ اور بچوں بہت بہت دنیواد ٹھیک ہے بچوں پچھو آپ سب ہی کلاس میں آئے اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ اور آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ لیٹس کرکٹ سب کا بہت شکریہ